بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد ناظرین شام کے دمشق شہر میں کاروان مدینہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے یہ دمشق شہر کی جامعہ مسجد اموی ہے جو دین اسلام میں بڑا مقام رکھتی ہے کیونکہ آقا کریم خواتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب اللہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام کو اس مسجد میں اتارے گا جو بخاری اور مسلم کی حدیث پاک میں تحریر ہے امام زمان امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر اس مسجد میں آئیں گے یہ وہ زمانہ ہوگا جب مسلمان کافی مشکلات میں ہوں گے اور دشمن مسلمانوں پر غلبے کے بالکل قریب ہوگا امام مہدی علیہ السلام نماز عصر کے انتظار میں ہوں گے نماز شروع ہونے ہی والی ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس منار پر اتریں گے اور یہ وہ مقدس منار جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اس پر کوئی سیڑھی نہیں لگی امام زمان امام مہدی علیہ السلام حکم فرمائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نیچے اتارو سیڑھیاں لگاؤ تو وہ نیچے اتریں گے اور امام مہدی علیہ السلام فرمائیں گے کہ نماز پڑھائیں تو وہ عرص کریں گے کہ نہیں میں آقا قریم خواتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بن کر اب آیا ہوں نماز میں آپ کے پیچھے ہی پڑھوں گا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر امام مہدی علیہ السلام ہم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گے اور اسی جگہ پر آپ امامت کروا رہے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے اس جگہ پر کھڑے ہوں گے اور امتی بن کر آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے یہ بڑا ہی پیارا مقام ہے یہ بڑی ہی خوبصورت اور تاریخی مسجد ہے جو حدیث مبارکہ میں درج ہے یہی وہ پیارے مقام ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام جیسے عظیم اللہ کی حسنیوں کی ملاقات ہوگی اور پھر مسلمانوں کے عروج کا زمانہ شروع ہو جائے گا مسلمان کفار پر غالب آ جائیں گے اور دنیا میں کفار ختم ہو جائیں گے اور مسلمانوں کا بھول بھالا ہوگا مسلمان خوشحالی کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزاریں گے